سمیتی رانی جی کے پاس اگر کوئی جانکاری اور ثبوت ہے تو سامنے کیوں نہیں رکھتے عاروپ کیوں لگا رہے ہیں اور ان کے پاس جانکاری ہے اور وہ سامنے نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ بھی سب بھاگی ہیں کہ یہ عاروپ لگانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے راجیب گاندھی جی کے اوپر عاروپ لگایا تھا بوفورز کے معاملے میں جس بوفورز توپ نے کارگل کی یدھ میں دیش کی مان سمان کو بچایا تھا سیما کی رکشہ کی تھی اور اس عاروپ میں مسٹر کلین جانے جانے والے راجیب جی کے چھبی پہ بفریت گھات کرنے کے ان لوگوں نے بھر سک کوشش کی اور یہ عطیت درباہ کی بات ہے کہ ان کے مرتیوں کے دس بارہ سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں یہ ہے عاروپ کی راجنیتی اس کے بعد انہوں نے یو پی اے گورنمنٹ کے اوپر عاروپ لگایا تھا ایک لاکھ چورہسی ہجار کروڑ کا کوئلہ سکیم ایک لاکھ تیس ہجار کروڑ کا تھری جی سکیم ساڑھے نو سال ان کو ہو گئے ساشن میں کے ان کے سرکار میں کوئی بھی کاروائی ہوئی کوئی تتھے سامنے آیا کوئی بھی بات آئی صرف کھوکلا آروپ اور وہ سرکار کی چھبی کو پرباہ وید کرنے میں سیدھی سادھی بھولی بھالی جنتہ کے سامنے میں کبھی کبھی سفلتہ حاصل کر لیتے ہیں وہی کوشش یہاں کر رہے ہیں کون سا ثبوت ان کے پاس ہے اور کیسی ایڈی وہ ایڈی ہے جن کے ادھیکاریوں کے ہاں نگت نور پکڑا رہے ہیں آپ ہی لوگ دکھا رہے ہیں میڈیا کے مادھیم سے آپ دکھا رہے ہیں کہ اتنے اتنے لاکھ روپے ایڈی کے ادھیکاریوں کے ہاں سے نکل رہے ہیں اور اس ایڈی کا استعمال کر کے یہ آروپ لگا کے پرباہ وید کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس کا ہم کو پورا نمان نہیں تھا کہ یہ ایسی ہی چال چلیں گے کہ جب چناؤ ہار رہے ہیں اس پرکار کی بات کو لاؤ کہیں آپ کو جانکاری ہے کبھی کوئی کہے گا کہ کاروائی مت کرو جس کے گھر میں پیسہ پکڑایا ہے وہ دوسرے کے اوپر آروپ لگا رہا ہے جس کے اوپر آروپ لگا رہا ہے اس کے گھر میں آپ کو ایک نیا پیسہ ملا اس کے تک پہنچنے والے ایک نیا پیسے کی بات ہوئی آپ نے الیکٹرونک ٹریل کی بات کی الیکٹرونک ٹریل وہاں تک پہنچنی رہا ہے کہیں آپ کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے اب آپ نے پانچ سو آٹھ کروڑ روپے کی بات کر دی ایک نیا پیسہ کسی کے گھر میں پہنچا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کیا ماتر آپ نے ایک الیگیشن لگا دیا اور ایک محول بنانے کی کوشش کیا اور ای ڈی کا جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں لکھا ہے بس ایک محول بنانے کے لئے تو ایسی راجنیتی سے بری کوئی راجنیتی نہیں ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو آپریشن لوٹس کرتے ہیں دیش میں چنی ہوئی سرکاروں کو کس بل پہ گراتے ہیں کس طریقے سے گراتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد